نوجوان غصے سے جذبے سے پھٹ پڑنے والے ہیں مرصاب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں مسئلہ فلسطین پہ گفتگو نہیں کیوں ہو رہی ہے ارے بھائی گفتگو کر کے کیا کرو گے کوئی حل ہے تمہارے پاس تمہارے پاس کوئی حل ہے حل نہیں ہے تو پھر گفتگو کرنے سے فائدہ کیا وقت کے زیادہ کی حیثیت سے تو کچھ اور بات نہیں ہے نا اصل کاس کی طرف توجہ دو جہاں سے اصل مدد آ سکتی ہے آئے گی آنے کا وعدہ ہے اس پر تو کوئی نہیں گفتگو کر رہا ہے حالات حاضرہ کے ریپورٹس اور حالات حاضرہ کے مناظر اور سوشیل میڈیا میں ویرل ہونے والے ویڈیوز پر تو بہت گفتگو ہے ہمارے بڑوں کی بڑوں کی ذمہ داروں کی جذباتی نوجوانوں کی کچھ کرنے کا امنگ رکھنے والوں کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حل ہے قرآن و سنت سے پوچھو اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حل نہیں ہے فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ حل نہیں ہے فلسطینیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ سلوگن رکھنا اور یہاں کے پولیس کے نظر میں آنا اور اندر چلے جانا یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے کوئی کہتا کہ مسجد رقصہ ہماری ہے ہم دراصل کیا کریں گے چھوڑ کے نہیں دیں گے آپ پہنچیں گے ہی نہیں وہاں تک جہاں تک وہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے ہیں تو آپ کے نعرے کیا کام کریں گے کوئی کہتا ہے کہ نہیں فلاں کام کرنا چاہیے متحد ہونا چاہیے مسلمان ممالی کچھ نہیں کر رہے ہیں سب فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اگر تمہارے پاس کچھ ہوتا تو وہ پیش کرونا خالی خولی زبانی ادھر ادھر کے نعرے سے ادھر ادھر کے دعووں سے ہوتا کیا تم نے اس کو گہرائی سے متعلق کیا اپنا مسئلہ بنایا جیسے گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے گھر میں کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے سب ملکے بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اپنے گھر کے مسئلے کو کیسے حل کریں ویسے تم نے قرآن و سنت کو کھنگالا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں کیا تدبیر ہے کیا واقعات ہیں جب ہم پہ بیٹ رہے ہیں وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے حالات حاضرہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آنے والے حالات میں اس سے بتر شکلیں ہیں ہو سکتی ہیں اور یہ فلسطین تو دور کی بات ہے خود ہمارا ملدی نعوذ باللہ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہیں فلسطین کی طرح ہو کر نہ رہ جائے حالات اسی طرف کیا ہیں ٹراول کر رہے ہیں ابو جہل نکلت وہ حد کے میدان میں قرآن میں ذکر ہے ہاں کعبے کے پر دیکھو اس نے پکڑ کے دعا کی اللہم انکان ہادا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماع عویتنا بعذاب علیم اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون یا رب کیا نتیجہ کیا حل بتایا بدر پلیے نکل رہا ہے اس پر اللہ کا یقین ہے وہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے لیکن مسئلہ کیا تھا دین کے اصولوں کو بھول گیا تھا شرک کو توحید سمجھ بیٹھا تھا اللہ کے رسول توحید پیش کیے تو اس نے سمجھا کہ یہ غلط ہے اور اس حد تک اسے یقین تھا اس بات پر کہ کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا تھا انکانا هذا هو الحق الا جو حق پہ ہیں فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاعِ جو مخالف ہیں ان پر آسمان سے پھتر برسا عَلِيْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَدَرْدْنَاكَ عَذَابٍ ان پر نازل کرتے اللہ نے فرمایا دیکھو میرا ایک اصول ہے تو دشمن ہی سہی لیکن تو نے دعا کی تو میرا اصول سن لے قرآن میں قیامت تک کے لئے رکھ رہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اے اللہ کے رسول آپ ساتھ میں ہو آپ اس بستی میں ہو نبی بستی میں ہو اللہ عذاب نہیں بیشتا یہ اصول ہے رب کا جس قوم میں رسول موجود ہو اس قوم کو عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے اللہ رسول کو نکاح دیتا کیا عذاب بیشتا تو مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَلْتَ فِيهِمْ اللہ کے رسول آپ ان میں رہیں گے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے رسول کی ذات عذاب کو روک دیتی ہے جب تک کہ رسول کو اللہ وہاں سے نہیں نکالتا رسول نہیں ہے ہمارے پاس بھی نہیں ہے رسولوں کا سلسلہ ختم ہے خاتم النبیین آکے چلے گئے یہ امت آخری امت ہے اب عذاب کو روکنے کا کوئی اور ہمارے پاس کاس نہیں ہے لیکن ایک کاس دوسرا بھی دے دیا جو مستقل ہو فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَهَا بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں استغفار کرنے والے ہو استغفار اور رسول کا درجہ عذاب کو مانے کرنے میں مشکلات کو مانے کرنے میں روکنے میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں رسول جس قوم میں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا جس قوم میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آتا اصل تو امت بلٹنا ہے وہاں پر یہ پہلا سراخ ہے جو میں بتا رہا ہوں جو ہم کھلا رکھے ہوئے چیخ و بکار کر رہے ہیں بھئی یہ جو کچھ بھی لڑائی غزار فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے اس میں تمہاری زندگی میں تبدیل ہی کتنی آئی جی کتنی نمازیں تمہارے کیا ہیں تحجت وغیرہ نوافل بڑے کتنا استغفار تم نے کیا کتنا تم نے حرام کاری چھوڑی ارے بدبخت تو اتنا نہیں سوچتے ہو حمد ازرائیل کے جتنی چیزیں ہیں بائکار کریں گے اور اس میں بائکار چیزوں میں جلٹ بلیڈ بھی ہے اسے بھی بائکار کریں گے بے اوخوف یہ بلیڈ تو نے رسول کی سنت کو نکالنے اور گھٹر کے نالیوں میں ٹھیکنے کے لیے تو بلیڈ استعمال کرتا ہے ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہم نے کوئی پامال کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اس سراغ کو تو ہم بند نہیں کرتے ہم پلٹتے نہیں ہم بدلتے نہیں ہاں ہم بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں جیسے شاعر نے کہا وہی حالت ہے پہلا سراغ تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے رب کے رحمت پانے سے محروم ہے میرے بھائی آج امت مسلمہ پہ گفتگو کرنا ہے تو بڑے علماء یہ بیان دینا ہے کہ بھائی سوس سے بچو حرام کاری سے بچو شراب سے بچو زنا سے بچو بے حیائی سے بچو اللہ کو رحم آ جائے ہم پر اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی حفاظت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظرین و سامعین بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ امیس علی چینل کے ذریعے سے آپ حضرت الشیخ حافظ جاوید اسمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ ٹیپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید اسمان ربانی شارٹ ٹیپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ شارٹ ٹیپس ہی پائیں گے تفسیری خطابات کے لیے آپ امیس سیر چینل کی طرف رجوع کریں آپ تمام سے گزارشیں جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپ ڈیٹ حاصل کریں جزاکم اللہ خیر